خرگون جیلے کے نمار انچل میں بہنے والی نرمز ندی کے کنارے پر گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے اور کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں کسروت جیدائک سچین یادو نے گرام ناوڑا توڑی سائتہ کا دورہ کیا تو وہاں کی لوگوں نے اپنا دکھ ویدائک سچین یادو کے سامنے رکھا ہے کسروت جیدائک سچین یادو کا کہنا ہے کہ سردار سروربان کے گیٹ کس کے لیے بن کیے گئے تھے کیوں بن کیے گئے تھے کس کا جنمہ دن منا رہے تھے یہ ساری چیزوں کی جواب سرکار کو دینا پڑیں گے کون جمعہ دار ہے یا تیک کرنا پڑے گا سردار سروربان اپنے ایتیہ سے جلسطر کو چھو رہا تھا اس دوران سردار سروربان کی چپیٹ میں خرگون جیلے میں بسنے والے جنمہ ترک کے لوگوں پر کہہ ٹوٹ پڑا سردار سروربان کے گیٹ بند ہونے ایک کارن نرمزہ ندی کا جلسطر کافی بڑھ گیا تھا جب ہمارا سموات دارتہ نے کسراوات تیسل کی گرام پنچائت ناولہ توڑی ساہتہ کے باغ گرس چھتروں کا دورہ کیا تو وہاں پر لوگوں نے اپنا دکھ بٹایا وہاں پر لوگ کھلے آسمان رہنے کو مجبور ہے سارے لوگوں کا سامان نرمزہ میں آئی باغ کے کارن بھے گیا ہے نہ کھانے کو کچھ چھکانا ہے اور نہ پینے کو پانی مل رہا ہے کئی جانوروں کی موت ہونے سے پورے گاؤں میں بدبو پھیل رہی ہے جسے گمھر بیماری فیلنے کا اندیسہ لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان لوگوں کو کھلے آسمان کی نیچے اپنا جیون یاپن کرنا پڑے گا کسراوات سے اکیل خان کی ریپورٹ دیکھیں سب سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پراکرتک آبدہ نہیں ہے یہ سرکار کی نرمت آبدہ ہے جس پرکار سے جو کساشن پچھلے 18 سالوں سے ملتبہ دیش میں چل رہا ہے اور اسی کا پرینام ہے کہ آج اتنے بڑے تعداد میں ہمارے پورے چھیتر میں ہمارے لوگ پرباویت ہوئے ہیں ہمارے گاؤں پرباویت ہوئے ہیں ان کے کئی لوگ گھر سے بھیگر ہو گئے ہیں ان کی فصلیں پورن روپ سے برباد ہو چکی ہیں اور ساشن جو ہے پوری طریقے سے بفل ہوتا ہوں نظر آ رہا ہے کوئی پورو میں کوئی پانی ڈیم سے پانی چھوڑنے سے پہلے نہ تو پورو میں کوئی سوچ نہ دی گئی سردہ سرور کا جو گیٹ تھے جو باندھ کے گیٹ تھے وہ گیٹ کیوں بن تھے یہ ایک سوال یا نشان ہے کس کا جنم دن منانے کے لیے ساری تیاری کی جاری تھی یہ سارے چیزوں کے جواب سرکار کو دینے پڑیں گے کون ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داریاں تائے کرنی پڑے گی اتنی بڑی آبدہ آئی ہے اس آبدہ کے باوجود جو ساشن اور پرساشن کا جو رویہ ہے وہ سمجھ کے پڑے ہیں اور لگاتار ہم لوگ گاؤں کے لوگ سارے لوگ مل کر کے اس دکھ کی گھڑی میں سنکٹ کی گھڑی میں لوگوں کو سنبل پدان کرنے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور جو ویوستہیں لوگوں کو ملنا چاہیے جو سادھن ملنا چاہیے لوگوں کو وہ سادھن ان لوگوں کو تک نہیں پہنچ پا رہا ہے ہم لوگ لگاتار ساشن کے پرساشن کے لوگوں کے ساتھ سمپرگ میں ہیں لیکن جو ویوستہیں ہونی چاہیے وہ ویوستہیں میں بھاری کمی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس پرکار سے چھترب میں موشیوں کی لاسے بھی پڑی ہوئی ہے نربتہ ٹٹو پر انہیں گرامینی اٹھا کر کے پھیک رہے ہیں پرساشن کا کوئی کرمچاری نہیں ناجرہ رہا ہے دیکھیں میں نے وہی کہا کہ پشودھن کا نقصان ہوا ہے فسلو کا نقصان ہوا ہے لوگ گھر سے بھے گھر ہو گئے ہیں لوگوں کو سمیں پہ بھوجن نہیں مل پا رہا ہے یہ ساری دکھتیں ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں ابھی ہمارے جو پٹواری ساتھی ہیں پٹواری ساتھی ہرتال پہ ہے اور آج سے نہیں ہے پچھلے 28 دنوں سے ہرتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 28 دنوں میں سرکار کی اتنی تانہ شائع ہے کہ پرساشن کا ایک نمائندہ ان کے پاس چرچہ کرنے کے لیے نہیں گیا ان کی بات سننے کے لیے تک نہیں گیا ہے اور آج جو سروے اگر ہو رہے ہیں تو سروے میں راجوسف کے عدیکاری نہیں ہے تو یہ ساری سمسیائیں سامنے ہیں اور آج دنانگ تک کھیتوں کی سروے کیلئے کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی دل گھٹیت نہیں ہوا ہے کھیتوں کا جو اتنا بڑا نقصان ہوا جو فصلوں کا بھاری نقصان ہوا ہے اس کا سروے کیسے ہوگا کب شروع ہوگا یہ ساری سمسیائیں آج ہمارے سب گرامین چھتروں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کئی گرامین چھتروں میں کھانے لے کر کے پانی تک پینے کی بیوستہ ہی نہیں ہوتا رہی ہے پس آتن کیوں سے دیکھیں ہم لوگاتار ساشن کو بھول رہے ہیں کہ سوچھ پینے کی پانی کی بیوستہ کی جائے یہاں پر ٹینکر اپسٹر کروائے جائے بھوجن کی جو بیوستہ ہے وہ سچارو روپ سے چلائی جائے ساتھ ساتھ میں جو ہے لوگوں کو سورکشستانوں پر ان کے لیے راحت شیور لگانے کا راحت شیور راحت کیم جو ہے ان کے لیے لگائے جائے لیکن یہ ساری چیزیں کہیں نہ کے ندارت ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہیں ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں